تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آکر ہم سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو مکمل رہنمائی کے لیے ہماری ضرورت ہوگی تو آپ ہمارے چینل پر آکر کمرز میں عملیات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج کی سب سے پیاری احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی عورتوں سے دور رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی اپنے والدین کے ساتھ خسن سلوک کرو تمہاری اولاد بھی تم سے خسن سلوک کرے گی عورتوں کی دور ہونے سے یا عورتوں سے دور رہنے کا مطلب کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا پاک مرد پاک عورتیں پورے مرد پوری عورتیں گندے مرد گندی عورتیں ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کی جو بیوی ہے اگر وہ پاک دامن ہے تو آپ پاک دامن ہے اگر آپ برے ہو جاؤ گے تو آپ کی بیوی خطبہ خود بری ہو جائے گی اگر آپ برے ہو گے تو کل کو آپ کا بیٹا برا ہو سکتا ہے بیٹی بری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہو اچھے طریقے سے محبت سے اور اخلاق سے پیش ہو تو کل کو وہ بھی آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش رہیں گے جو آپ کی آن اولاد ہوگی اسے کے ساتھ سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں آج کا بہت پیارا وظائفہ ہے ماشاءاللہ بہت ساری فرمائش پر دوبارہ سی وظائفہ پیش کیا جا رہا ہے سورہ اخلاص کا دو منٹ کا وظائفہ ہے بہت پیارا ہے اس کی قدر جانیے گا کیونکہ مجھے سب سے پیاری سورہ اخلاص اور سورہ کوسر اور جو کل شریف ہیں وہ لگتے ہیں الحمدللہ ویسے قرآن پاک کے تمام صورتیں الحمدللہ بہت خوبصورت ہیں بہت عالی ہیں تو یہ چھوٹ چھوٹی صورتیں جس میں بہت طاقت ہے مجھے یہ بہت بزن ہے تو سورہ اخلاص کا دریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ ہو سکتا ہے تو پاس اپنے پانی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے پاس پانی رکھ لیں اگر آپ کسی سے محبت یا جاہت رکھتے ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہے یا وہ روٹ گیا ہے اپنے مطلوب یعنی اپنے پیارے کا خیال اپنے ذہن میں رکھیں پانی کے اوپر نظر رکھیں اور ایک بات یاد رکھیں وقت مکرر اروجی ماں ہو نہ کہ زوالے ماں اروجی ماں ہوتے ہیں اسلامی دنوں کے جو نئے دن ہوتے ہیں جو ایک سے رہ کے چودہ تک ہوتے ہیں چودہ تاریخ ہوتی ہے اور اس کے بعد چودہ سے 28 29 31 32 یہ تریخے ہوتی ہیں یہ زوالے ماں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو فجر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بھی وصیفہ کر سکتے اول آخر آپ نے گیرہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں سور اخلاص صرف تین سے سات مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور ایک سانس میں آپ کتنی پڑھ سکتے ہیں یہ پہلے آپ پوائنٹوٹی دیکھ لیجئے گا کم از کم تیس تین سانسوں میں جتنی مرتبہ سور اخلاص پڑھی جائے پانی کے اوپر نظر رکھنی ہے اسی میں ہی سب کچھ آپ کو نظر آئے گا جو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ اس جو پانی کا گلاس ہے اس میں ہی نظر آئے گا آپ دیکھو اس میں آپ کو اپنا چہرہ بھی نظر آئے گا اب وہ چہرہ آپ کو اگر نظر آ گیا پانی کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پانی میں پھوک مار دیں تاکہ آپ کے نام کی جس کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں اس کے چہرے کے جب آپ پانی کے پر پھوک مارو گے اس کا نام لے گی تو وہ پھوک اس تک پہنچ جائے گی وہ رب کی فیصلے ہیں وہ اللہ پھاک بھی چھوڑ دیں اگر آپ شرع طریقے سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ دیکھئے گا اس کے دماغ کے اندر صرف صرف آپ ہوں گے آپ کی ہی محبت اور چاہت ہوگی جس پیارے کو آپ اپنے جو ہے ان سے ان کو بلانا چاہتے ہیں یا ناراض ہو گئے ہیں ان کو منانا چاہتے ہیں بہت تیارہ وظیفہ ہے تین دن اس کو ضرور کریں اور پھر اس کا اثر دیکھئے گا الحمدللہ کوشش کریں کہ اس کے اندر اگلی ویڈیو میں اسی طرح کا وظیفہ آپ کو میں پوسٹ کروں گی ہوگا اسی طرح لیکن تھوڑا سا اس کا طریقہ چینج ہوگا وہ بھی میں اس کو طریقہ آپ کو بتاؤں گی دو طریقے سے کیا جاتا ہے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں اس کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ سینٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا بہت میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ